فَبِئَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا تم پہ کیوں فرض ہوئے اللہ نے فرمایا تم پر روز فرض ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے قوت برداشت پیدا ہو جائے اپنے نفس پہ کنٹرولنگ طاقت کنٹرول کرنے کی پیدا ہو جائے یہ نہیں کہ جدر دیکھا کھا رہا ہے بندہ گز گئے وہاں پہ صحیح ہے نا جو آدمی موہ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ اپنی کسی خواہش پہ کنٹرول نہیں کر سکتا بلاخر وہ دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جاتا ہے کنٹرول ہی تو نہیں ہے نا تو اللہ نے کہا کھانا پینا چھوڑو تو اس وجہ سے فرض ہے نا لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور بے حیائی نہیں چھوٹ رہی دیکھو ایک پینڈال کی گولی ہے یہ ہم کیوں کھاتے ہیں تاکہ بخار اتر جائے ہم کھا رہے ہیں بخار نہیں اتر رہا ڈاکٹر کہہ گا پینڈال چھوڑ دے انجیشن لگوالے یہی کہہ گا نا کیا خیال ہے بھائی جان تو اب مجھے ایک بات بتاؤ ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں کنٹرولنگ پاور پھر بھی پیدا نہیں افتار ہوتے ہی بے حیائی کے کاموں میں جیسے عید کا چاند نظر آتے ہی سین مگر آباد وہی سے اعتقاف میں سیٹنگ شروع ہو جاتی ہے تو کنٹرول تو بالکل بھی نہیں ہے آج کل کوئی روزہ رکھ کے کوئی ایک گناہ چھوڑ دے کسی کو دیکھا آپ نے اعتقاف کے آخری دنوں میں ہی جو نمبر بلوک کیے ہوئے تھے بلکہ بلوک ہی نہیں ہو رہے اب تو بالکل ویسے کے یعنی بیس سال پہلے جیسے تھے نا بیس رمضان زندگی میں آئے وہینچ کے وہینچ کیا خیال ہے کوئی ایک تبدیلی کسی میں آئی ہو دھیلے کا بھی بظاہر فائدہ نہیں ہو رہا حتیٰ کہ رمضان میں جو سگرٹ پینے والے ہیں وہ سگرٹ نہیں چھوٹتی افطار ہی سگرٹ سے کرتے ہیں وہ چلو یارب تمہیں اللہ نے اتنا بہترین موقع دیا ہے سگرٹ چھوڑنے کا گھٹکے چھوڑنے کا نا 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 سہری میں بھی گھٹکہ کھائے گا اور افطار گھٹکے سے افطار کر رہے ہیں تو کچھ بھی اب ممکن بہت سے لوگوں کو ہوتا بھی یہ فائدہ لیکن بہت سے لوگوں کو کخ بھی نہیں ہوتا تب ہی تو حدیث میں آتا ہے رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الصِّيَامِ إِلَّا الْجُعُعُ بہت سے روزداروں کو بھوک کے علاوہ کچھ بھی آسل نہیں ہوتا بھوکے رہتے ہیں بہت کچھ بھی نہیں ملتا لیکن اب اس بیس پہ اگر کوئی یہ کہے کہ پینہ ڈال سے بخار کا علاج نہیں ہو رہا تھا اس لیے دوہ بدل دی ہے لہذا روزوں سے آپ میں تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا لہذا رمضان کے روزے چھوڑ دو تو یہ فتوہ صحیح ہوگا ہو سکتا ہے کچھ پروفیسر ٹائپ کے لوگ مستقبل میں پیدا ہو جائیں جو یہ فتوہ دیں کہ رمضان کی جو ریزن اللہ نے بیان کی ہے وہ تو تقویٰ ہے جب نہیں پیدا ہو رہا تو چھوڑو روزہ نہیں رکھو پھر کچھ اور کام کرو کوئی اور عبادت کرو ایسے فنٹر مستقبل میں پیدا ہونے والے ہیں قرآن حدیث کے نام پہ سب کچھ ہو جائے گا نماز پڑھ کے بھی کمبخص سے بہیائی نہیں چھوڑ رہی تو قرآن کہہ رہے ہیں نماز اس لیے کہ بہیائی چھوڑتی ہے چھوڑواتی ہے لیکن آپ سے نہیں چھوڑ رہی تو کیا نماز بھی چھوڑ دیں بولو نہ بھائی نہ 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 وہ تو ڈبل گناہ ہو جائے گا روزہ رکھ کے تقویٰ پیدا ہو یا نہ اور رمضان میں روزہ معذرت کے ساتھ آپ کے باپ کو بھی یعنی معذرت کے ساتھ آپ کے والد محترم کو بھی رکھنا ہے نماز سے حیاء پیدا ہونا ہو توازو پیدا ہونا ہو نماز بہرحال پڑھنی ہے کیوں سوال پیدا ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ رمضان سے جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو تقویٰ رمضان کے روزوں کی حکمت ہے علت نہیں علت کہتے ہیں اصل ریزن جس کی وجہ سے روزہ فرض ہے وہ وہ روزہ فرض جو ہے نا وہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے کتبہ علیہ کم السیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں یہ آیت رمضان کے روزوں کو فرض کر رہی ہے اور بے حیائی کا چھوٹنا اس کی اس فرضیت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں یہ یہ حاصل ہوں گی ان میں یہ بھی ہے تقویٰ بھی پیدا ہوگا قوت برداش بھی پیدا ہوگی صحت بھی اچھی ہوگی بھوکوں کے ساتھ تمہیں پتا چلے گا بھوک کتنی بڑی ٹینشن ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی پیدا ہوگی عبادت کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام فائدے عبادت کی حکمتیں ہیں ان کی وجہ سے یقیناً عبادت ہے لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے اصل وجہ وہ علت ہے وہ علت کیا ہے تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں بات آرہی ہے سمجھ میں اور نماز کی اصل وجہ کیا ہے اقیم الصلاة اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاة لدلو کے شمس سورت جب بھی ڈھلکے گا نماز خائم کرو تو یہ اصل علت ہے اس وجہ سے نماز پڑھتے ہیں ہم چاہے اس کے وہ فائدے حاصل ہو یا نہ وہ نماز بہرحال آپ کو پڑھنی پڑھے گی